ہلو ایو روپیش مستر این ویلکم یوال ڈو یور چینل ڈیڈ ایڈز میت بیت بیہ سی فیف سیمیسٹر کی رنگ تھیوری کی یہ فیفت ویڈیو ہوگی اور اس میں ہم لوگ رنگ تھیوری کے بارے میں پڑھ چکے تھے اس کے سپیشل اگزامپلز کر رہے ہیں ہم لوگ لانگ طریقے سے اور ساتھ ساتھ جو چیز اس میں شارٹ یعنی ایم سی کیو بن سکتے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتے چلتا ہوں ہمارے چینل پہ آپ سبھی جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یا وہ چاہیں تو ہمارا ٹیلیگرام چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں ہنڈ ریٹن نوٹس اور ڈیجیٹل پی ڈی ایف ہنڈ ریٹن پی ڈی ایف دونوں مل جاتے ہیں ہنڈ ریٹن پی ڈی ایف تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بنانے میں اس لئے جب وہ 10 to 15 پیجز ہو جاتے ہیں تو وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ پوری تیاری کرتے ہیں ایم سی کی ہو چاہے اپنا لانگ ہو بیسے اپروچ سٹارٹنگ میں اپروچ جو ہوتی ہے وہ لانگ کی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد ایٹ لاسٹ جب ہم لوگ کا اگزامنیشن آنے والا ہوتا ہے تو میں ایم سی کیو کی سیریز سٹارٹ کرتا ہوں اور وہ ساری کے سارے ایم سی کیوز آپ کو اپلوڈڈ ملتے ہیں آرام سے آپ اسے کر لیتے ہیں اس کا پیڈیا بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سیریز میں جو ہم لوگ نے رنگ تھیوری سٹارٹ کی ہے اس کا یہ آئی تنک فیفت ویڈیو ہے تو اس میں ایک کوئیشن میں نے لیا ہوا ہے بڑا ہی ایمپورٹن لگ رہا ہے مجھے یہ بولا ہے کہ پروف دیکھ دا سیٹ ایم 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 کیا ہے یہاں پہ ایم مطلب میٹرکس ہے آگے لکھا ہوا ہے ویسے آف سکوائر میٹرسز ملک ہے آف آرڈر این ٹھیک ان کا آرڈر کیا ہے اب یہ آرڈر این کا مطلب رو بھی این ہوگی کولم بھی این ہوگا سب لوگ آئی تنک سب لوگ تھوڑے سے آویر ہو کلاس ٹویلز میں جو ہم لوگ نے میںٹریسز پڑھا تھا میٹرکس کی بک تھی حالانکہ سیمیسٹر سیکنڈ یا تھرڈ میں بھی میٹریسز تھی ایس اس میں آپ لوگ دب اپنا انٹیزر لے لو چاہے کیوں ریشنل لے لو چاہے ریل نمبر لے لو چاہے سی کمپلیکس نمبر لے لو ان سب کے کیس میں یہ نون کومیٹیٹیو آئے گا ٹھیک ہے مذہب کومیٹیٹیوٹی ملٹیپکیشن میں شو نہیں کرے گا ویسے آپ کو یاد ہو اگر تو دو میٹرکس کا ملٹیپکیشن کومیٹیٹیو نہیں ہوتا آل موسٹ نہیں ہوتا کچھ کیس میں ہو سکتا ہے جب ایلیمنٹس دونوں سیم ہو جیسے ایک میٹرکس ایلیا ون 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 ٹو کرس ٹو کا اور بی بی وہی بی لے لیا ٹو 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 تو آپ چاہے لیفٹ سے رائٹ کو ملٹیپکیشن کرو چاہے رائٹ سے لیفٹ میں وہاں تو سیم آئے گا لیکن اگر آپ ڈیفرینٹ آپ لوگ ہیں تو پکا وہ کومیٹیٹیوٹ نہیں کرے گا تو فارمولا تبھی ٹھیک ہے کوئی اگزامپل ٹھیک ہے جب سب جگہ لاغو ہو پورا سب کچھ کہیں ایک جگہ بھی وہ لاغو نہیں ہوتا تو وہ ختم ہو گیا فارمولا ہی نہیں ہے ہے نا جیسے کی آپ نے نینیان پہ اچھے کام کی ایک برا کام کر دیا تو آپ پوری طریقے سے برے ہو گئے بھلے ہی نینیان پہ اچھے کام کیتے بھلا دیا جائے گا اسے ٹھیک ہے تو اسی طرح کہا جاتا ہے کی سوچ سمجھ کر کرنا یہاں دفعے گلتی کہ سوچ سمجھ کر کرنا یہاں دفعے گلتی کہ ہر گلتی کی سزا یہاں سوے نمبر پر ملتی ہے ٹھیک ہے پھلا سو رنگ ویڈ ریسپیکٹ ٹو اڈیشن اینڈ مللیپیکیشن آف میٹرسز تو سیمپل اڈیشن آف میٹرسز کی مللیپیکیشن کی بات کی ہے اور کہہ رہا ہے کی رنگ تو ہو بٹ وہ نون کومیٹیٹیو کومیٹیٹیو لا ہولڈنے ہی کرنا چاہیے بس اتنے کی بات کی ہے یونیٹی ایلیمنٹ کی بات نہیں کی ہے تو یونیٹی ایلیمنٹ تو فیلیل آئیڈنٹیٹی ایگزیسٹ کرتا ہے اس نے بولا نہیں تو ہم لوگ کریں گے نہیں تو دیکھیں کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ایمین جو انہوں نے ایسے دے دیا ہے جنرل میں ہمیں ایمین لیٹ کرنا پڑے گا تو لیٹ کرتے ہیں لیٹ جو ہمارا ایمین ہے ایمین میٹریسز کا جو سیٹ ہے وہ کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے ایک ایسا ہوگا ایک جو ہوگا وہ کچھ اس ٹائپ سے ہوگا M mejores ۱۷ ۱۷ ۷۷ ۱۷ ٹائپ repetitive اور یہ کیسا ہوگا این کروسھ ہم آپ کو پتا ہے نہیںaji میں کیا ہوتے ای جی جو آئیالی transaction کو شو کر دی اور جی والی solche COPで جو چھو کر دی ہے یہ دو حوتا ہے اور یہ column ہوتا ہے اس کو اگر لکھا em uniquely to presto vone مطلب 3rd row Marcel to first column again to sell 뒤에 one then if the third row first column a31 اگر آگئے ہماری بائی چانرORm first column ٹکھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے چل رہا ہوں جسے کہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو آپ آرام سے فٹاک سے کر لو اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اے لیا ہے بچوں وہ اے ہوگا کہاں کا یہ آپ کو کہاں سے لینا ہے یہاں پہ جو اے لینا ہے وہ آپ کو انٹیزر لینا ہے بلانگس ٹو زیڈ وہی جو لوگ بات کر رہے تھے ٹھیک ہے جو کوششن نے بولا اگر کیوں بولتا تو کیوں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بات ٹھیک یہ تو ہو گیا اب اے ٹائپ ہی جتنے بھی element ہے مطلب اے ٹائپ ہی جتنے بھی matrix ہے ہم سب کی بات کریں گا ایک ایک کر کے دیرے دیرے کرتے چلے جانگے سو فرسٹ پوائنٹ آپ کو کیا پروو کرنا ہے بچوں بڑی سیمپل سی بات ہے کلوزر پروپرٹی پھر ایسوسیٹیو ہے وہ آپ ہیڈنگ تو ڈالی دیں گے نا تو چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو جو ہم فرسٹ کرنے والے ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں بلس کے لیے ہم اسے ابھیلین پروپ کرنے والے ہیں ابھیلین کیسے پروپ کریں گے ایمین سے دیکھئے سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا بچوں وہ ہی کلوزر ایڈیشن کے لیے کلوزر بڑی سیمپل سی بات ہے اگر ہم دو element لے رہے لائک لیٹ لیٹ اے آئی جے لے لیا ایک میں نے این کروس ان کا اور ایک لے لیا میں نے بی آئی جے ایک این کروس ان کا بلانگ سٹو کاما لگایا پہ بلانگ سٹو اپنا کیا میکریس کے سیٹ میں اب اپنے کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں لکھ دینا ہے کیا آپ جیسے ہی ایڈ کروگے بچوں اے آئی جے پلس بی آئی جے دیکھ این نکروس ان بار بار لکھنا ضروری نہیں کیونکہ understood ہے تو جیسے آپ ایڈ کرتے ہو آپ یاد کرو دو میکریس کو جب بھی ہم ایڈ کرتے تھے 1 2 3 4 ہے مال لیتے ہیں پلس میں 3 4 1 2 ہے تو corresponding elements جوڑتے تھے 3 plus 1 4 4 plus 2 6 جو جس کے سامنے آتا تھا وہ اس سے جوڑ جاتا تھا تو یہ تو corresponding مال لیتے ہیں سارے کے سارے اپنے آپ سے لکھے ہوئے جنرل element ہے جنرل element جب automatic لکھا ہوا ہے تو وہ automatic اپنی جگہ پہ جوڑ جائے گا تو ٹھیک ہم لوگ یہاں پہ بھی ویسے جوڑ کے لکھ دیتے ہیں aij plus bij اور اپنا n cross n تو ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر اے اگر میں یہاں پہ لکھتا تو ایک چیز اور لکھتا بچوں کیا یہ میں نے بھلے belongs to mn کر دیا یہاں پہ لکھنا چاہیے مجھے for all aij and bij belongs belongs to z ھیک اب یہاں پہ لکھوں گا for all aij plus bij ہے اتنا بی لونگ اس پہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایڈ کروں تو بھی n ڈیزر بننا چاہیے مجھے ٹھیک ہے اچھا تو close are satisfied ہو گیا is closer satisfied इसके बाद एसोसेटिव आप कर लें सेम एसे करना है तो सेकंड पॉइंट मैं आप पर छोड़ रहा हूं आप लोग मुझे करके कहां पर भीजेंगे सबको पता है वेर टेली ग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर जॉइन हो जाईएगा और जॉइन होने से आपका फायदा यह है बच्छो कि यह है प्यूर मैथेमेटिक्स इसको लिखने का अंदाज कुछ होता है इसमें एक तरीके से बोला जाए logic को रिप्रेजेंट करने के ही मार्क सबनते हैं अगर आप लॉंग में लिख रहें और अगर अगर आप इसे लिख नहीं रहें तो आप अच्छे से सीख नहीं रहें तो लिक करके भीजेंगे and check करके बताऊंगा कि कहा है अच्छ होना चाहिए वैसे मैं सबक اس کو لکھنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے چلی اس کا تھرڈ پوائنٹ یعنی existence of identity کیسے کریں گا میں دیکھاتا ہوں دیکھیں اب دیکھیں تھرڈ جو تھا وہ existence of identity تھا دیکھیں بچوں وہ heading تو ڈالنی چاہیے آپ کو ساری heading ڈالنی چاہیے heading ڈالنے سے بہت ہی فائدہ پڑتا ہے فرق پڑتا ہے کہ teacher کو پتا چلتا تھا کہ آپ کو originally سارے laws پتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں تھرڈ جو existence of identity ہے وہ رکے چیک کرتے ہیں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے let کر لیتے ہیں let کیا کرنا ہے تو پہلی پتا ہے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کی the zero matrix zero matrix matrix جسے ہم zero سے represent کرتے ہیں like لکھا تو ایسے جاتے تھوڑا ڈارک لکھا جاتا ہے اس طریقے سے تھوڑا ڈارک کرنا ہوتا ہے اور وہ کس کے equal ہوتا ہے equal to اگر اس کے اندر کے سارے element جیسے جو میں نے aij لکھا تھا وہاں پہ سارے جگہ element zero zero ہوں گا اور n close and cross n کیونکہ یہ belong کرے گا بلکل belong کرے گا کیوں نہ belong کرے کیا zero belong نہیں کرتا ان teaser میں بلکل کرتا ہے اسی وجہ سے ایسا کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو جب zero belong کر رہا ہے اور ہم ایک چیز یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو add کریں کسی بھی ایک matrix کو اٹھا ہے اے matrix لے لیا اس میں یہ zero matrix ڈارک بنایا ہوں میں نے ڈارک اس کو add کیا تو واپس سے اے ملے گا اور آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو پہلے ڈارک میکٹریکس ہو اکتے ہو زیرو میکٹریکس ہو نہیں کھا اور آل اے بلاؤں سٹوں ہے اے مین ہوگا کی نہیں ہوگا étو لکھے لکھیں گے آئی ڈینٹی ٹی ایکزسٹ ہیں چیز آنا آئی ڈینٹی ٹی اگزسٹ اور ایڈیشن ایڈیشن کے لیے ایڈینٹیٹی ایگزیسٹ کر گئی اب دیکھیں فورت یعنی انورس فور جو ہے ہماری انورس ایڈیٹیو انورس ایڈیٹیو انورس چلیے بھائی یہ بتائیے اگر ہم بات کریں بات کریں فور آل اے آئی جے بیلونگ سٹو زیڈ دیئر ایگزیسٹ مائنس ای آئی جے بیلونگ سٹو زیڈ کرے گا کی نہیں بتائیے جتنے بھی انٹیزر ہوتے ہیں بچوں ان کا نیگٹیو فارٹ بھی ایگزیسٹ کرتا ہے کی نہیں ایگزیسٹ کرتا ہے بلکل اگر میں بولو ٹو انٹیزر ہے ہاں مائنس ٹو نہیں ہے کیا وہ بھی تو ہے اس میں بس مائنس لگایا میں نے تو اس طریقے سے اگر ہم سوچیں تو تو ہوگا کیا دن ایف اے آئی جے بیلونگ سٹو ایمن ایمپلائز دیٹ اسی کا نیگٹیو پارٹ بیلونگ کرے گا کی نہیں پہلے بتائیے بلکل بیلونگ کرے گا لیکن ہم ابھی تو ہم نے بیلونگ کر آیا ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیں اور یہ زیرو دے دے تب یہ تو اس کا انورس ہوگا نا تو چلیے دیکھتے ہیں ڈ اب کیا کر رہے ہیں ہم ان دون کو ایڈ کرتے ہیں اے آئی جے پلس آب مائنس اے آئی جے کیسے ایڈ ہوگا بچوں آپ کو پتہ ہے کرسپونڈنگ ایلیمنٹ کرسپونڈنگ سے جھوڑ جاتا ہے تو کچھ کرنا تھوڑے ہے اے آئی جے مائنس اے آئی جے جوڑ گیا نا ایک طریقے سے آیا کیا زیرو آیا نا زیرو میٹریکس آگیا اس ایکول ٹو زیرو میٹریکس ڈارک والا اور یہ زیرو کیا آیا کیسے آیا یہ آئی ڈینٹیٹی ہے ایڈیٹیو آئی ڈینٹیٹی اگر اسے کیا بولتا ہے ایڈیٹیو آئی ڈینٹی بولتے ہیں نا اگر دو ایلیمنٹ یا دو میٹریکس کو جوڑنے پر ایڈیٹیو جو آئی ڈینٹیٹی یعنی زیرو میٹریکس آ جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے انورس ہو جاتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے انورس اگزیسٹ انورس بھی ہو گیا اب چوتھی پروپرٹی ہے کیا چوتھی پروپرٹی ہے چوتھی پروپرٹی ہے بھائی اپنی ابیلین پروپرٹی ابیلین پروپرٹی میں کیا کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے سے لیٹ کیا کرتے ہیں دو اٹھا لیجئے دو میٹریکس آف این آرڈر بیلونگ سٹو ایمن تو دیکھیں بڑی سیمپل سی بات ہے آپ اس کو لیٹ سے ایک بار یاد کرنے کوشش کریں میں نے کام کیا کیا میں ایک ہی لائن میں آپ کو پورا کر دکھاتا ہوں دیکھو آپ یہ لکھو گے جیسے تو اس قد کیا لکھو گے دونوں بریکٹ کے اندر چلے جائیں گے یعنی دونوں میٹریکس کے اندر اپنا کرسپونڈنگ جہاں جاؤں گے وہاں مجھوڑ جائیں گے کیا ہم اسے یہ نہیں لکھ سکتے بچوں ٹو پلس ٹری کو ٹری پلس ٹو نہیں لکھ سکتے کیا بلکل لکھ سکتے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اب جیسے آپ اس کو اندر لائے تھے ویسے آپ اس کو باہر کر دیجئے ڈی آئی جے پلس ٹری اے آئی جے بتا یہ برابر ہوگا کی نہیں ہو گیا بھائی برابر دیکھو لیپٹ سے رائٹ اس کا کومیٹیٹیو ہولڈ ہو گیا تو ہم کیا لکھیں گے کومیٹیٹیو ہولڈ فور اڈیشن تو آپ کو پتہ ہے رینگ کیا گیتے ہیں اڈیشن کے لیے کومیٹیٹیو ہونا چاہیے ہم کیا لکھیں گے اس کے باد اس کے بعد دیکھیں گے ایک لائن لکھیں گے سو ایمن پلس ایس ابھی لین ہے تو یہ کہے اپ آتے ہیں کس پر ایمن انٹو کی بات کرتے ہیں فور ایمن انٹو ایمن انٹو کی اگر بات کریں ہم ایمن انٹو کے کیس میں کیا کرنا ہم پہلا پوائنٹ کیا پروپ کرتے اپنے لوگ کلوزر فور مائٹرکس ملٹیپکیشن چلیے اٹھائیے دو ہم ایلیمنٹ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے دو ایلیمنٹ کون سے اے اور بے لیے ملٹیپکیشن کریں دیکھیں لیتے 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 آپ ایسے بھی لکھ سکتے کوئی بات نہیں ہے میں تو ڈریکٹ لکھ لے رہا تھا aij nxn ٹھیک ہے اور b is equal to bij nxn چلیے ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کرتے ہیں a into b آپ کو پتہ ہے دو میٹرکس تب ہی ملٹیپلائید ہوتے ہیں بچوں جب لیفٹ والے کا نمبر آف کولم رائٹ والے کے نمبر آف روز کے برابر ہو تو seventeen Row تب ملٹیپلیکشن سمبھاؤ ہے اور جب جیسے آپ اگر اس کو ملٹیپلائی ملٹیپلائی کرتے ہو تو دیکھئے اِس کا قوالنگ اس کا nos same ہے ملٹیپلائید ہوتے ہیں ملٹیپلائید تو ہوسکتا ہے اور جب oluyor rikvietی پیلائید ہو گا تو یہ انوہوں بولپ ہوتے ہیں مطلب گعوب ہو جائیں گے無قلب ہو جائیں گے ڈر ڈر کیسے بنے گا یہ ہو جائے گا نمبر آف رو دیکھا یہ ملٹیپلائید ملٹیپلائی ہونے کے بعد چینجمنٹ کتنا سا آتا ہے چینجمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں چینجمنٹ آئے گا بڑا ہی سمپل سا ٹھیک ہے اور وہ کیا ہونا چاہیے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھوں کیونکہ ہم لوگ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو چیزوں کو وہاں پہ ملٹیپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈ بھی ہوتی ہیں چیزیں تو سارے ایلیمنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ چینجمنٹ کس میں آتا ہے دیکھیں اے کا جو رو ہوتا ہے وہ تو وہی رہے گا لیں کولم اپنے حساب سے چینج ہوگا بی کا جو رو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا کولم وہی رہے گا جو پہلے تھا جے تو میں نے کے لکھ دیا اب کے کی ویلو کیا ہے کے کی ویلو ون سے لے کے ان تک چینج ہوتی ہے اب یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے کی نہیں آئی کیونکہ یہ تو بہت بیسک ہے ہے نا بہت بیسک سی بات ہے اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو چلیے میں آپ کو اس کو سمجھاتے کی کوشش کرتا ہوں ایک اگزامپل لے کر کے تب آپ میلی بات کو سمجھ پاؤ گے چلیے دیکھتے ہیں اگزامپل ایک دیکھیں اگر میں دو اگزامپل لے لکھا میں نے 1 2 3 4 اور ایک ملٹیپیکیشن میں لے رہا ہوں like 2 1 3 2 ٹھیک آپ کو ملٹیپیکیشن آتا ہے پہلا use right کا coloc اٹھایا آپ نے پہلے role میں ملٹیپائے کیا یہ آتا ہے اس کے اوپر اور یہ آتا ہے ساتھی ساتھ اس کی position دہا میں رکھئے گا آپ تو کیا لیکن آپ boy کو ساتھ two कا ملٹیپیکی Ontario یعند ملٹیپیکی کے لگایا آپ نے ٹھیک ہے اب اسی کو لائیے آپ اس پہ تو 3 کے ساتھ Are Door Door is Doorshare간 2 3 bipolar ہے اب اس میں کا ساتھ Thy Part, Paran지� the factorial input function 3 کے ساتھ اپنے 1 کا اور 4 کے ساتھ اپنے 2 کا ملٹیپائی کیا اب بھئی آؤ سمیشن کا سائن کا مطلب تو ایڈیشن کا سائن ہوتا یہ ایڈیشن جو سب جگہ لگا اس کا مطلب سمیشن ہی ہوتا تو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو اب میری بات دھیان سے سنیے کسی ایک ایلیمنٹ کو دیکھ کر کے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کس طریقے سے لکھا تو جب میں دھیان میں سنگیان میں رکھتا ہوں یہ کیسے آیا اس کا اور اس کا ملٹیپیکٹیشن کرنے سے آیا یہ تو ہے آپ کا تو جرا دھیان سے دیکھیں یہ کون سا الیمنٹ ہے بچو اے عونٰ پہلا رو پہلا قولم یہ کیا ہے یہ والہ تو seis اے پہلا رو دوسرا قولم ادھر آئے یہ کون سا الیمنٹ ہے تو اے پہلا رو پہلا قولم یہ کیا ہے اے دوسرا رو پہلا قولم ملٹیپائی کریے تو اے ون ون کے سامنے کون آیا ہے اے ون ون تو یہ تو ٹھیک ہے اے ون ون کے ساتھ اے ون ون آیا ہے پلس پھر کیا اے ون ٹو کے ساتھ اے ٹو ون آیا ہے اے ون ٹو کے ساتھ اے ٹو ون آیا ہے یہ بات سمجھ میں آئی اچھا جڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں بچوں ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ویسے سے ہمیں تھوڑا الگ ماننا چاہیے دیکھیں اس سے بی ون ون مان لیتا ہوں اور بی ٹو ون مان لیتا ہوں ٹھیک ہے سوڑا ایدھر والا چینج ہو جائے جو کی یہ تو لگے گا ایک جیسا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب اگر میں اے ون ون اے ون ٹو کو سیمپل اے آئی جے لکھ رہا ہوں جب دھان سے دیکھئے گا اور بی کو بی ایک سیکن جیسے میں نے وہاں لکھا تھا ایسے دکھاتا ہوں اے آئی کے میں نے بتایا لیفٹ والے میں رو نہیں چینج ہوتا ہے جو کولم چینج ہو جاتا ہے اور ملٹیپکیشن میں جو رائٹ والا ایلیمنٹوں کا اس کا رو بھی وہی رہے گا جو اس کا کولم ہے ہے نا اور یہ کے جے اب دیکھیں دھان سے سنے گا پھر ہم نے سگما لگایا تھا سگما ہم نے کیا لگا تھا کے برابر ون سے این یہاں پہ این کتنا ہے این تو ٹو ہے ٹو کرس ٹو میٹرکس ہے لگا تھوڑ دیکھ کے لئے آپ یہاں ٹو رکھیں جرہا بچوں اب کے کی ویلیو جرہا چینج کرتے جائیے ٹھیک تو پہلے رو کی بات کر رہے ہیں آپ یہ کیا ہے رو تو پہلہ ہی ہے اور کولم بھی پہلہ ہی ہے تو آئی جب چینج کریں گے آئی تو بھائیہ پہلہ ہی رو ہے ہے نا تو اے ون جیسے آپ نے لگایا کے کیا کیا آ سکتا ہے کے آ سکتا ہے آپ کا ون ون آ سکتا ہے نا تو پہلے رکھیں ون تو ب بھی ون رہے گا اور پہلہ ہی رو ہے ٹھیک اگر پہلے ہی رو کی بات کریں پلس لگایا آپ نے کچھ سگما مطلب کیا ہوتا ہے ایک بار آپ لکھ لو پھر پلس لگاو اب کیا کرنا ہے پھر سے ہم نے ایک کام وی کیا کیا اے تو پہلہ ہی رو چلنا ہے ابھی کے کتنا چینج ہو جائے گا پہلے کے اس گولڑو ون رکھا کے اس گولڑو ٹو رکھو اب انٹو بی اس گولڑو ٹو ابھی جس میں بھی پہلہ ہی رو چلنا ہے تو بی ٹو ون تو جرا دھان سے دیکھیں یہ پہلہ ہمارا پہلہ رو پہلہ کولم آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ پہلے رو پہلے کولم میں ملٹیپائی ہوا ہے یہ کیا تھا یہاں پہ یہ پہلا رو تھا اور یہ کیا تھا پہلا کولم آئی بات سمجھ میں اسی لئے یہاں پہ یہاں کے جو پہلا رو آئی کے جیہ ون اور جے کے جیہ ون رکھا گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں تو آ رہی ہوگی ٹھیک ہے کچھ اور بتاؤں ایک چیز اور بتاتا ہوں دیکھئے ایک ایک اور اگزامپل لیتا ہوں اسی میں ہی اب جرا ایک کام کریے آپ اس کی بات کرتے ہیں یہ کیسے آئے تھا بچو یہ آئے تھا دوسرے رو میں پہلے کولم کا ملٹیپائی کر کے لیفٹ والے کا دوسرا رو اور رائٹ والے کا پہلا کولم تو صحیح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کون کونسی پوزیشن ہے اگر اس کو دیکھیں گے آپ تو یہ اے 3 والا جو ہے جو 3 آیا ہے اس کو دیکھیں اگر آپ اس کو 3 کیا ہے 3 مطلب a دوسرے کا پہلا دیتا ہوا اور 2 کہاں سے آیا 2 آیا آپ کا b11 سے ٹھیک ہے پلس یہ 4 کہاں سے آیا 4 ہے یہ 4 4 کا مطلب a22 اور یہ 3 کہاں سے آیا یہ نیچے والا 3 ہے ٹھیک ہے کولر چینج کرلوں نے تو confusion لگ رہا ہے یہ 3 یہاں سے آیا تو 3 جب یہاں سے آیا تو یہ کون سا 3 ہے بی دوسرا کولم دوسرا رو پہلا کولم اب جب اس کو سگمہ میں convert کرتے ہیں جب سگمہ پر دھیان دیجئے بچوں اگر ہم نے سگمہ برابر a i k اور b k j رکھا جیسا کہ یہ تو جنرل ہے یہ تو جنرل element ہے اس کا multiplication اور addition کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھتے ہیں پھر اب یہاں پہ k کی value وہی ہے 1 سے لے کے 2 تک ٹھیک ہے بھائی اب جرہ تھوڑے دیر پہ ہی سوچئے کہ یہ کس کی بات ہو رہا ہے left والے کا دوسرا روم یعنی i کی جگہ پہ ہم تو 2 رکھیں گے رکھیں گے اور right والے کا پہلا column یعنی j کی جگہ تو ہمیں 1 ہی رکھنا ہے یہ تو بات clear ہے تو آپ رکھئے جارہا a کے ساتھ دوسرا رو اور k value 1 رکھنی ہے پہلے تو 1 رکھنی ہے پہلے 1 رکھنی ہے b1 اور اس کا پہلا column plus اب دوسرا رو اس کا رائے گا ہی اور اس کا k value 2 پہنچ جائے گی اور b value 2 اور یہ تو 2 ہے sorry یہ تو 1 ہے نا 1 دیکھئے وہی بن گیا کنے دیکھئے بات سمجھ میں ہیں تو یہ جو sigma والا بنتا ہے یہ پورا ایک general element ہوتا ہے جو پورے کے پورے دونوں کو multiply کرنے کے بعد جو matrix بنتا ہے اس کو یہ represent کر دیتا ہے i think it is اگدم it is clear crystal میرے خیال سے clear ہو گیا ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ بات clear ہو گئی ہوگی آپ آپ کو میرے خیال سے multiplication آپ نے کر دیا بچوں تو یہ جو بھی آئے گا کل ملا کے اتنا اتنا جو آ رہا ہے یہ پورا جو آ رہا ہے یہ کیا آئے گا ایک element ہی آئے گا ایک integer ہی آئے گا آئے گا نا integer integer آئے گا تو بڑی اچھی بات ہے کیا ہم اس کو یہ نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں cij for all cij belongs to our integer تو ہو گیا یہ کیا کیا ہو گیا یہ closer hold ہو گیا یہاں پہ لکھتے ہیں closer holds اب اسی کا associative کر لیتے ہیں چلے دیکھتے ہیں سو دوسرا پوائنٹ is what دوسرا پوائنٹ اسی کا associative اب associative بھائی تیل لینے پڑیں گے تیل لے لیتے ہیں وہاں پہ بھی سمجھتے ہیں دیکھیں اگر ہم نے کیا کیا let let aij لے لیا bij لے لیا اور cij لے لیا اور تینوں کے تینوں کیا ہے belong کرتے ہیں mn for all you know that what to write aij bij cij belongs to integer ٹھیک ہے اب بھائی associative کے لیے تو دونوں چیز کرنے ہوتی کیا پہلے آپ کو کرنا یہ رہتا ہے بھائی دو کا پہلے multiplication like اپنے پہلے کہا a یہ باہر لکھا اسے a لٹ کر لیا یہ بی ہے یہ سی ہے capital c a b c کا پہلے multiply تو چلیے کر لیتے ہیں دونوں ہی ایک ساتھ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے equal to یہ بتائیے پہلے a تو باہر ہے a کو باہر ہی رکھیں کوئی دکھتے ہیں a ij جیسے اس میں سمجھایا تھا بچوں ویسے اس میں سمجھیں گے ٹھیک ہے b اور یہ c ہو گیا بلکل ویسے سمجھیں گے کیسے جیسے a ij کو ہم نے sigma لگا کے لکھا تھا نا ویسے یہاں پہ لکھیں گے دیکھئے دھان سے اگر ہم اس کو sigma لگا کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے کچھ نہیں کرنا ہے ایک بڑا سا bracket تھوڑا سا بنا لیجئے کہ sigma بڑا ہوتا ہے نا یہاں پہ لکھئے k is equal to 1 سے n اور آپ کا جو b i k اور c i c k j c k j بلکل ویسے ہی ٹھیک اب میرے بعد دھان سنے گا کہ جب آپ اسے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دھان سے دیکھئے یہ تو ہو گیا اب یہ a ij left سے multiply ہو رہا ہونا جڑا دھان سے سنے گا تجھے کیسا چینجمنٹ لائے گا بچوں اسے یہاں دیکھتے ہیں یہ لائے گا یہ بھی جا کے sigma دے گا ایک نیا ایک سگما نیا دے گا تو وہاں پہ پہ پہلا جب نیا سگما آیا تھا تو کیا ملا تھا یہ نیا سگما آیا تو کچھ اور لے لیجئے l is equal to one لے لیجئے 1 سے لے لے لیجئے اور a اس میں کیا چینجمنٹ دھان سے سنے گا اس میں جو چینجمنٹ آئے گا بچوں دیکھیں ہم نے کیا کیا یہ چینج کیا یہ چینج کیا اب a جائے گا پہلے left میں b کے پاس تو b کا یہ چینج کر دے گا کیونکہ آگے والے کا جو آگے والا matrix ہوتا ہے اس کا row چینج ہوتا ہے اور جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کا column چینج ہوتا ہے ابھی دکھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں دکھا رہا ہوں ایک سیکنڈ تو اگر a left سے جا رہا ہے بچوں تو left سے اگر جا رہا ہے تو اس کا کیا چینج ہونا چاہیے اس کا column چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دیکھئے جب اس کا column چینج ہو جائے گا باقی جو اندر اس کو وہی سے رہن دیجئے k is equal to 1 2 n دھان سنے گا تو b کا i change ہو جائے گا b کا i کیسے چینج ہوگا یہ equal to 1 لکھا ہے تو ہم لکھیں گے b i کی جیئے پہ ہی l کر دیں گے l k اور c k j ٹھیک ہے اتنا بات clear ہے آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھئے جب آپ اس کو solve کریں گے تو right سے آپ c کو باہر نکال لیا گا اگر آپ c کو باہر نکال لیا تو ہوگا کیا صرف a اور b بچے گا تو a اور b بچے گا ایک کام کرئے یہ a والے کو اگر ہم چاہیں تو l برابر 1 سے n a i l ٹھیک ہے اور b l کے ٹھیک ہے اس کو اور c i کے c i جو k j ہے اس کو ہم نے باہر نکال دیا اور اس کو ہم نے پھر c i j لکھ دیا اب صحیح سے اگر دیکھیں اس کو تو یہ a b کا multiplication پہلے سے ہو رکھا ہے اور c ہو گیا باہر تو دیکھیں کس کا ایک والا آگا ہے یہ تھا ایسا اور آگا ہے تو یعنی کیا ہو گیا ہمیں اس کو سیٹیو سیٹسفائید ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا سو یہ م ملٹیپکیشن کیا ہوگا سیمی گروپ ہو گیا ملٹیپکیشن سیمی گروپ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب لاسٹ جو پروپرٹی ہوتی اسے ڈسٹریبیٹو پروپرٹی بولتے ہیں چلے اسے بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا رنگ پروپ ہو جائے گا دیکھیں ڈسٹریبیٹو پروپرٹی کے لیے ہوئی تین ہم نے ایلیمنٹ لے لیے تین میٹریسز لے لیے اب کرنا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اے آئی جے ہمیں ملٹیپکیشن دو میٹریسز کے اڈیشن میں کرنا ہوتا ہے نا تو کر لیجئے سی آئی جے ٹھیک ہے جواب اسے دیکھیں ایڈ تو بڑا سیمپل ایڈ کرنا بہت ہی سیمپل ہے ایڈ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتا کچھ بھی آپ کو چینجمنٹ لے لانا ہوتا ہے ایڈ میں آپ نے کہا کیا بی آئی جے پلس سی آئی جے کر دیا ایڈ لو ہو گیا ایڈ اب جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہو تو ملٹیپکیشن میں پھر سے وہ ہی بات ہوتی ہے کیا دیکھیں ایکوال ٹو میں لکھ رہا ہوں ایکوال ٹو سیگمہ او ایکوال ٹو سیلکے این تو چینجمنٹ کتنا آئے گا اے آئی کے اور بریکٹ کے اندر بی کے جے پلس سی کے جے دونوں میں اتنا ہی لیفٹ والی ایلیمنٹ چینج ہو جائے ہیں اب یہ تو آپ کا distribution property کا left hand side ہے اس کا right hand side کیا ہوتا ہے میں نے بتایا وہے کیسے کرتے ہیں اس کو یہ left hand side right hand side کیسے کریں گے right hand side میں کچھ نہیں جب آپ جب آپ اس ایلیمنٹ کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہو اور اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہو پھر add کرتے ہو تو وہ اگر اس کے ایکوال آ جائے تو آنسر ساہی ہے تو دیکھیں نیکس یعنی ہماری بات یہ ہمیں یہ کرنا ہے aij کو پہلے bij سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پلس aij کو ہی cij سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اگر وہ اس کے جیسے آ جاتا ہے اوپر والے کے جیسے تو ہمارا آنسر آنسر ہمارا absolutely right ہے تو ٹھیک اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرو گئے تو sigma ملے گا اور k پرابر 1 سے لے کے n ملے گا اور aij بij تو چینجمنٹ کیا ہے گا aik bkj پلس یہاں بھی ملٹیپلائی کریں گے تو sigma تو وہی ملنے والا ہے k is equal to 1 سے n اور aij کے ckj دونوں کو جب آپ ایڈ کریے تو ایڈ کریں گے تو aij کے aij کے کامن ہو گیا sigma sigma کامن ہو گیا تو بچا کو انہوں کو ایڈ کر دیجئے simply then you will get what دیکھیں اب کیا ملنے والا ہے اس کے بعد sigma of k is equal to 1 to n اور ai کے آپ نے دونوں میں سے common لے لیا bkj plus ckj آپ کو مل گیا تو صحیح سے دیکھیں آپ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو equal نظار آ رہی ہیں یہ اور یہ دونوں equal ہو گیا یہ right hand side ہے اس کا ایک part اور ہے آپ کو پتہ ہے جس میں اس کو ہم لوگ right میں رکھتے ہیں اور اس کو left میں رکھتے ہیں multiply کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ right میں یہ left میں اور یہ left میں رہتا ہے تو اسے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں وہ آپ کر کے مجھے بھیجیں گے دیکھیں جو اچھی میں کہتا ہوں کہ بچوں کرنا ہے so please اسے strictly follow کیجے کریے کیونکہ آپ تب ہی سمجھ پائیں گے جب آپ اسے کر کے آگے نکل جائیں گے اور تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا so distribute property hold ہو گئی ایک چیز آپ کو کرنا ہے میں DIY یہاں لگ دے رہا ہوں جسے آپ کو یاد رہے do it yourself ایک اور point ہوتا ہے distribute میں دو point ہوتا ہے a اور b کر کے تو وہ دوسرا آپ کو کرنا ہے تو دیکھیں distribute تک جیسے ہم لوگ کر پاتے ہیں ویسے ہی یہ proof ہو جاتا ہے کی hence we can write it as hence mn plus into is a ring یہ کیا ہو گئی ring ہو گیا ڈیسے ہو گئی ڈیسے ہو گئی چلیہ دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے اگل بھی house اسے ہوگا تو نہیں کیونکہ مائٹرکس ملدی پکیشن جاروز نہیں ہے کومیٹیٹیو اس کا ایک سنگل سا بڑھا رہا ہے اور جب بھی آپ کو کوئی چیز یہ مجھے کیا کرنا ہے نون کومیٹیو پروپ کرنا ہے نون یعنی نہیں والی چیزیں پروپ کرنے ہوتے بچوں تو اس میں ہمیں اے بی سی ڈی کر کے نہیں لینا ہوتا ہے مطلب واری ایسا سیمپل سا اگزامپل لینا ہوتا ہے جو اس کو بس نا پروپ کر رہے تو ایک اگزامپل لینا ہے کوئی ملا گے تو ہم ایک کام کرتے ہیں let کرتے ہیں a is equal to 2 cross 2 element لے لیتے ہیں like 2 3 1 4 اور ایک b لے لیتے ہیں اور اسے لے لیتے ہیں like 1 2 3 5 اب جرہ a multiplied by b کریے جرہ a left میں b right میں تو جیسے آپ کریں گے آپ کو پتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ ملٹیپائی کرنا ہے ٹھیک ہے ملٹیپیکشن کرنا ہے تو جیسے کریں گے آپ 1 2 2 3 3 9 9 اور 2 11 ہو گیا یہاں پہ 1 1 1 1 اور 1 3 4 12 تو کتنا ہو گیا 12 1 13 ہو گیا 2 2 2 2 4 5 3 15 15 اور 4 ہو گیا 19 اور یہاں پہ رہی 2 1 2 اور 5 4 20 2 1 2 5 4 20 20 2 2 کو 22 اب کا اب جرہ b into a نکالی اولٹا کریں ٹھیک ہے چونکہ ہمیں جب بھی کوئی چیز نہیں نہیں پروو کرنا ہوتا ہے نون یا نوٹ تو اس کے لئے ہمیں صرف ایک اگزامپل لینے کی زورت پڑتی ہے ٹھیک ہے وہی سہی جیسے میں نے بتایا تھا بھی تھوڑ دیر پہلے کہ 100 اچھے کام ایک برا کام آپ پورے برے ہو گئے یا یوں کہیں کہ کوئی بھی فارمولا تب تک صحیح نہیں ہے جب تک وہ ہر پہلو پر صحیح نہ ہو اگر ایک بھی ویلیو اس میں صحیح نہیں آئی صحیح سے سیٹسفائی نہیں کر رہی ہے صرف ایک اگزامپل تو وہ فارمولا غلط ہو جاتا ہے کیمسٹری میں اسے اپوات کہتے ہیں اس لئے کیمسٹری مجھے بلکوئی پسند نہیں کی جو جس کا سولیشن نہیں اسے اپوات کہہ دینا یہ کہاں کا میٹر ہے صحیح غلط ہے نا سوچھے ایک کوئی بات نہیں ہے تو بی انٹو اے کریں گے بچوں تو میں ایک بار لکھ دیتا ہوں بی کوئی دھر لکھ دی رہا ہوں جیسے کہ اب وہ کنکیوشن نہ ہوں اس میں تو میں نے ڈیریک کر دیا بی انٹو اے اے آیا 2134 چلی ملٹیپائی کریں मلٹیپائی جیسے کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا 21 کا 12 سے ملٹیپائی ہو گیا 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 6 5 11 ٹھیک ہے پھر صاحب 3 1 3 4 2 3 3 اور 811 ہو گیا اور 3329 4522 29 تو آپ باتئیے کیا دونوں ایک اگل ہے اے بے انٹو بے نہیں اگل ہے نا دکھیں ایک اگزامپل سے ہوں گیا لکھیں گے بکوز اے تائم بیس نوٹ ایکوال تو بھی تائم اے سو اٹس نوٹ کومیٹو ہے ہے نا پروڈکٹ کے لیے کومیٹوٹیو نہیں ہے آگ روار کیا لکھ سکتے ہی ہنس دار رنگ is نون کمیٹیٹیو رنگ پس ختم یا ایسے لکھ دیں گے ہنس ایمن پلس انٹو is a نون کمیٹیٹیو رنگ بات سمجھ میں آئی کچھ چیزیں نئی سیکھنے کو ملی ہوں تو لائک ضرور کریے گا فرنچ میں شیئر کر دیجئے جو پڑھنے والے بچے ہیں جو ایسے بچے ہیں جو صرف ایم سی کل کا انتظار کرتے ہیں تو وہ تو ایسے بھی نہیں پڑھیں گے چاہے آپ شیئر کرنے چاہے نہ شیئر کرنے تو انہیں شیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جنہیں پتہ ہے کہ جو دیکھیں نچوڑ جو ہوتا ہے آپ کی نولیج جو دیکھی جاتی وہ ایم سی کی اسے نہیں دیکھی جاتی بچوں وہ صرف آپ کی جو ایک اکڈیمک نولیج ہے جو دیکھی جاتی ہے وہ لاؤنسس سے یعنی پیور فارم میں دیکھی جاتی ہے اگر آپ کو وہ نہیں پتہ ہے ٹرکس میں کتنے بھی بتا سکتا ہوں ہر ایک لائن کا ٹرک بنتا ہے لیکن آپ کو آگے جا کر بہت پریشانی ہو جائے گی پریشانی تو ہوگی ہوگی چاہے آپ ٹیچنگ کا ایکزام دیں گے گورنمنٹ انٹر کالیج جی آئی سی کا ٹیچنگ کا ایکزام دیں گے ٹیچر بننے کے لئے چاہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دیں گے چاہے آپ کسی سکول میں پڑھائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ایکیڈیمک نولیج کبھی بھی ایم سی کی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ ڈیپینڈ کرتی آپ کے لانگ اپروچ پہ آپ کس طرح کا اپروچ لگاتے ہو کیسے پڑھانے کی کوشش میں آپ لوگوں میں سے بہت لوگ ٹیچر بننے کا خواب جرور دیکھ رہے ہوئے تو بچوں یہ دھیان لکھیں کہ ٹیچر بننے سے پہلے آپ کو لانگ آنسر کیسے لکھا جاتا ہے اس پر پکڑ ہونی چاہیے تو کوشش کریں کہ لانگ جرور کور کریں اچھے سے بڑھیں ایم سی کیوں تو آپ ایسے ہمیں موڑا ہوگے جب آپ کو لانگ اپروچ سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے آئی ہوپ کی میری بات سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہلکے ہلکے کچھ کوششن دھیرے دھیرے میں پڑھا رہا ہوں جس سے کہ آپ کو دھیرے دھیرے سب کچھ کلیر ہوتا رہا ہے آرام سے پڑھیں گے ایک ایک چیز سمجھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھیرے دھیرے چلنا ہے بڑھ چلتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک ویڈیو کو لائک جرور کریے گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز اگر آپ کو لگتا ہے ویسے میں پلیز بولوں نہ بولوں آپ کو منہ ہو خطاب کریں گے ٹھیک ہے تو سسن کو انجوائی کرجئے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور اگزامپل کے ساتھ کچھ اور کوششن کے ساتھ آپ کے اپنے پیارے سے چینل مہت ویڈ پر ٹھیک ہے